وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلُ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اور اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں ہاں مگر حد سے نہ بڑھو بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْتِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقُتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اور دوران جنگ ان کافروں کو جہاں بھی پاؤ مار ڈالو اور انہیں وہاں سے باہر نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت جرم ہے اور ان سے مسجد حرام خانہ کعبہ کے پاس جنگ نہ کرو جب تک وہ خود تم سے وہاں جنگ نہ کریں پھر اگر وہ تم سے قتال کریں تو انہیں قتل کر ڈالو ایسے کافروں کی یہی سزا ہے فَإِنْ انْتَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ نہائیت بخشنے والا مہربان ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ اور ان سے جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین یعنی زندگی اور بندگی کا نظام عملاً اللہ ہی کتابے ہو جائے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی روا نہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فَمَنِ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَلْمُ التَّقِينَ حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ ہے اور دیگر حرمت والی چیزیں ایک دوسرے کا بدل ہیں پس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو مگر اسی قدر جتنی اس نے تم پر کی اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ کی راہ میں خرج کرو اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی اختیار کرو بے شک اللہ نیکو کاروں سے محبت فرماتا ہے وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِيُ مَحِلَّهِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًا مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور حج اور عمرہ کے مناسق اللہ کے لئے مکمل کرو پھر اگر تم راستے میں روک لئے جاؤ تو جو قربانی بھی میسر آئے کرنے کے لئے بھیج دو اور اپنے سروں کو اس وقت تک لم اڈواو جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام پر تپہن جائے پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو اس وجہ سے قبل از وقت سر منوالے تو اس کے بدلے میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر جب تم اتمنان کی حالت میں ہو تو جو کوئی عمرہ کو حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ اٹھائے تو جو بھی قربانی میسر آئے کر دے پھر جسے یہ بھی میسر نہ ہو وہ تین دن کے روزے زمانہ حج میں رکھے اور ساتھ جب تم حج سے واپس لوٹو یہ پورے دس روزے ہوئے یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے اہل و آیال مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں یعنی جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو اور اللہ سے درتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلو من خیر یعلمہ اللہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ اتَّقْوَا وَاتَّقُونِ يَا اُلِلْ الْأَلْبَابِ حج کے چند مہینے موین ہیں یعنی شبال، زیقاد اور اشرع زلحج تو جو شخص ان مہینوں میں نیت کر کے اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی اور گناہ اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے اور تم جو بھلائی بھی کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے اور آخرت کے سفر کا سامان کر لو بے شک سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے اور اے عقل والو میرا تقوی اختیار کرو لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں اگر تم زمانہ حجم تجارت کے ذریعے اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشرِ حرام مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو اور اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے اس میں تمہیں ہدایت فرمائی اور بے شک اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے پھر تم وہیں سے جا کر واپس آیا کرو جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں اور اللہ سے خوب بخشش طلب کرو بے شک اللہ نہائیت بخشنے والا مہربان ہے فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّمْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُمْ پھر جب تم اپنے حج کے عرقان پورے کر چکو تو منع میں اللہ کا خوب ذکر کیا کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا بڑے شوق سے ذکر کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ شدت شوق سے اللہ کا ذکر کیا کرو پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دے اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے